بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات بلکل تنزن یا مزاق میں نہیں کہہ رہا آپ کو آپ نے اپنے ذہن میں ہر میری بات ہر میرے جملے سے پہلے مبینہ کا لفظ خود لگا لینا ہے کیونکہ میں بار بار شاید استعمال نہ کر سکوں اور جو ہی میں جملہ کوئی بھی ختم کروں آپ نے میری طرف سے اس پہ معذرت جو ہے وہ میری طرف سے خود اس میں شامل کر لینا ہے کیونکہ میں اتنا خوف زدہ ہوں یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے جان حلق میں اس لیے آتی کیونکہ اس کے حق میں بات کرنے کے لیے جو لوگ ہیں ان کی طاقت سوشل میڈیا پہ اور عوام الناس کے ساتھ میں لفظ کوئی اور نہیں استعمال کرنا چاہتا میں لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا ممبر میں جمعہ میں خطبے کا لبنہ میں نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا وہ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بڑا ڈر کے رہنا پڑتا ہے اب نو سے زیادہ پچھلے ہی چند ہفتوں کے اندر کوہٹ کے اندر پشاور کے اندر مردان کے اندر واقعات ہو اس کے بڑے بہت بڑے عالم دین کا اسلام آباد میں قدمہ ہوا کوئی باہر خبر نہیں ہم نکال سکے کراچی کی تیسری منزل سے باپ نے بیٹی کا ناجائز بچہ پتہ نہیں اب یہ لفظ بھی استعمال میں کر سکتا ہوں کہ نہیں پھینکا اوپر سے وہ بھی مولوی صاحب تھے لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کراچی کے مدرسہ لیجئے لاہور کا مدرسہ لیجئے اسلام آباد کے مدرسے لیجئے ملتان کے مدارس لیجئے آپ جہاں بھی لیجئے مولوی صاحب کا ذکر خیر جو ہے وہ قوم لوت کا اگر آپ کریں گے تو آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے لیکن کمال بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی اگر کوئی مولوی یہ لوت والی حرکت کر رہا ہو اور وہ ویڈیو چل رہی ہو اس کے باوجود بھی کوئی اس کے اوپر اس کے خلاف بیان واضح طور پر دینے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قصور کی زینب کو یا صدرہ کو یا صوفیہ کو یاد کریں ان کے ساتھ بھی یہ سارے کام ہوئے یہ میرے موں میں کچھ اور آنے لگا تھا آخر کار یہ معاشرہ کب تک یہ جو مفتی عزیز الرحمن اور مفتی قوی جیسے لوگ ہیں یہ کب ہمارا پیچھا چھوڑیں گے پیچھا چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے یا ہمیں کچھ اور اس کا اب کوئی اور سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ بات بھی ہم نے اب تیہ کر لی ہے کہ اس کے اوپر ہیڈ آن جو ہے نا کم از کم میں مجھ سے اچھا ہے کمزور انسان ہیڈ آن کولیشن نہیں کر سکتا نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس کی ڈیفنس کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بہت تگڑے بہت بڑے اور بہت زیادہ ہیں اس لیے ہر کسی کو لفظوں کا چناؤ کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ انتہائی محترم زیادہ شاہ بخاری صاحب اسلام علیکم صاحب میرے ساتھ قدیر حسین صاحب اسلام علیکم صاحب اور جناب انتہائی محترم مسئیم نقوی صاحب شاہ صاحب آپ نے میری طرح کے بال رکھنے ہیں لیکن آپ اس میں ناکام رہیں گے ہمارے ساتھ حاجی ظہور ہوں گے چیکھو سما پھول نگر سے ہیں سما کے ہمارے رپورٹر ہیں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ اور ملک طیب جو کہ وہاں کے مقامی صاحبی ہیں جو کہ انہوں نے بہت زیادہ اس صحافی نے بہت زیادہ کوریج کی اور ان صحافی صحافی نے بہت زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ پہنچائی اس ساری بات کی وکیل احمد جو کہ متاثرہ بچی کے والد ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے اور امران کشور جو کہ ڈی پیو قصور ہیں ظاہر ہے ان سے بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ظہور بھائی آپ فرمائیے گا کہ کیا واقعہ ہے یہ انتہائی مختصر کر کے بتائیے گا یہ جی بالکل یہ دلخواست واقعہ بھول کر کلواہی کہا وہ شیر بھولوں پریش آیا جہاں کون افعاد پڑھ رہے جانے والی نو سالہ بچی کو اس کے اس پر امام مسجد نے جاتی کا نشانہ پنایا بچی اس کے لئے مولوی صادق دو دفعہ کے ساتھ جاتی تھی اور جان سے مار دینے کی دنکی تیتے نے کہا کہ ایتر کسی کو بتایا تھا وہ اسے جان سے مار دیتا بچی سہم گئی اور گھر والوں سے اس کا ذکر تک نہ کیا تین دن بعد اچھانک بچی کی تکیت خراب ہو گئی بچی کی والدہ نے گھبرا کر اس سے پوچھا تو بچی خموش رہی جب اس کی والدہ نے سختی سے پوچھا تو بچی روتے ہیں اور بتایا کہ کاری صاحب نے اس کے ساتھ فورا پولیس کو اطلاع دی اور ساتھ سے پولیس کیا کہ جو شیخ ایجاز احمد اپنی ٹیم کے ساتھ تھوڑی کاروے کرتے ہوئے امام مسجد کو تصار کر دیا کاری محمد شرف جو زیادتی کرنے والا امام مسجد ہے یہ مظفرگار کا رہشی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ خود ایک بچی کا باپ ہے اس کی تین چار سال بچی اس کی اپنی بچی ہے اور کاری صاحب ہم نے عزور بھائی یہ بھی سنیا کہ کاری صاحب کی اپنی بھی لف مہرج ہے جی جی وہ اپنی جو بیگروں کی کہنے سے بگھا کے لے کے آئے ہیں وہ شاہ باش ہے اور ایک آپ نے ذکر پاس یہ بتاؤ کہ گاؤں والوں نے یہ چھا بھی نہیں کی کہ کاری صاحب کہاں چاہے کیا کرنے والے ان کو اچھا بھی اکنی آتا اور یہ بھی معلوم ہوا جب میری گاؤں والوں سے بات ہوئی اور اس سے پوچھا اس نے قرآن بارٹ پڑھ کہ اپنے سوائی پیش کر دی کہی جی میں اپنے قرآن بارٹ پکڑا ہوا میں اس قرآن نہیں ہوں اچھا میرے ساتھ رہیے گا میں عمران کشور آپ سے پہلے بات کرلوں عمران کشور آپ اس پہ جو بھی پہلے سب سے پہلے تو اپنا موقف بیان کرنا چاہیں آپ کہیجئے اور اندھا آپ کو انتہائی خوش آمدید آپ پہلے دفعہ تشریف لارے ہیں اس پروگرام میں حضور جو بھی آپ کا موقف ہے پہلے اب وہ فرما دیجئے پھر میں آپ سے سوال پیش کرتا ہوں آپ کو بلکل جیسے آپ کے رپورٹر نے بتایا ہے واقعہ آلماس کسی طرح یہ ہے اور جب اس کو پکڑا تھا شیخ مولدی کو اس کا گھر مسجد سے بالکل ملکہ ہے جیسے مسجد کے ساتھ امام مسجد کو بہت بنابتے ہیں تعلیم قرآن کی تعلیم دیتا تھا تو یہ جس دن بچی اس کے پاس گئی ہے تو اس وقت اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی یہ گھر اکیلہ تھا تو اس وقت اس نے اس کے پاس کیا ہے بچی اندھائی محصوم سی ہے اس کو پھر جب ہمیں یہ اطلاع ملی فوری دور پر پلیس نے اس کو ریسٹ کر لیا مولمی اشرف کو اور انیشلی یہ انکار کرتا رہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میرے پر الزام پراشی کی جئی ہے لیکن جب ہم نے الیدہ الیدہ انٹیروگیٹ کیا پر بچی کا میڈیکل اگزیمینیشن کھایا اس میں بھی یہ بات ثابت ہو بھی اس کا ڈی اے نے ہوا ہے ڈی اے نے ایکا ریزلٹ نہیں آیا لیکن جو ایشل میڈیکل اگزیمینیشن ہے ڈاکٹر کی اپینین ہے اس کے مطابق تو یہ ایٹ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اس کے بعد ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا یعنی کواس اگزیمینیشن جب کیا اور ایویڈنس کے ساتھ اس کو دوبارہ انٹیروگیٹ کیا تو یہ اپنی اس نے بھی تسلیم کیا اس نے اور گناہ بھی تسلیم کیے یا صرف یہی کیا اس کے علاوہ کوئی اور مانتا نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی اور بٹن نہیں ہے یا کوئی اور کوئی کمپلینٹ نہیں ہے اب آپ کو عمران دیکھو سارے لوگ نوہیں جو اولاد والے اور بیٹیاں جو ہیں نا یہ پلکل سانجی ہوتی ہیں میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذکر کرنا اس مولوی کا میرے لیے بڑا ہی زیادہ نا مشکل ہے کہ میں ایک نو سال کی بچی کا ذکر کروں اور اس کو پھر میں کاری کہوں میں درخواست کروں گا کہ اس کو کاری کہیں اس کے ساتھ محمد کا لفظ استعمال یہ اشرف ہے اور یہ امامت کرتا تھا نوخری کے طور پر مسجد کی حضور اکتس ایسے لوگوں کو جو پہلے سے اپنی بیوی کو بھی بھگا کر لیا ہے پھر لوگوں کے پریشر پر اس نے سورت سے نکاہ بھی کر لیا جس کی ریپوٹیشن غراب اس کو امام مسجد ہوئے آخر یہ تو ڈیزرب بھی کرتا یہ جانور نوما انسان ہے اگر جیسے بتایا کہ اس کے اپنی بیٹی بھی ہے تو یہ مطلب یہ ایسا مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام مسجد اتنا بڑا یہ ایک منصب ہے جس کا یہ ایک طرح سے اس نے کیا اس میں امران اس میں کیا سزا آپ کا خیال ہے اس کو ہو سکتی ہے آج کل اس میں جو ریپ مائنر کی ہے اس میں ہماری ایک تو سپیڈی اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں ہماری کنوکشن بھی بہت بہت ہوتی ہے ہم کوشش پوری کریں گے کہ بیس پروسیکشن کا کیس ہو اور اس میں اس کا سینٹینس ہو اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو بحیسیت شخص جب آپ اس کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے تو بحیسیت شخص یہ آپ کو کیسا لگا مجھے جو ہونسلی جو وائپ ہر کیونکہ ہم مجھے سولہ سال ہو گئے ہیں ہمی پولیس میں تو جو وائپ میں مجھے آئی کی وہ ٹھیک نہیں تھی مطلب جب یہ مان نہیں دی رہا تھا اس وقت بھی ملزم کے اندر سے اور جب ہم انٹیروگیشن کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ٹھیک نہیں کہ مطلب میرا اندازہ یہی تھا کہ یہ جرائیں جو اس جرم میں ملوظ ہے بہت شکریہ عمران آپ شکریہ آپ نے بڑی محتدل بات کی ہے لیکن میرے ساتھ تییب ہے ملک تییب صاحب ملک تییب آپ یہاں کے مقامی صحافی ہیں مجھے یہ فرمائیے کہ یہ کون سی میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو بڑا عجیب اور تنزن لگے گا مطلب کوئی ہم نے کیا کوئی کسی کی بدوہ لگ گئی ہے کسور کو یا سارے واقعہ جا رہے ہیں یہاں پہ محلے والوں کی آنکھیں بند ہیں یا ان کے ہاں بیٹیوں اس کو آپ نے امام مسجد لگا دیا اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ کسور کے اندر عمومی واقعات ہیں سزا ابھی تک آپ کسی کو نہیں دے سکے یا پیچھے سیاست ہوتی ہے یا ریاست کا تو لفظ استعمال اب کری نہیں سکتا ہے کیا مشکل بلال بھائی ایسے درندہ کس جلدی سزا نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی ملک صاحب کیوں نہیں ملتی یہ پولیس اور جوڈیشری دونوں کا معاملہ ہے اگر پولیس اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جوڈیشری کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جلدی سزا ملتی نہیں ہے اور بس اسی طرح ہی ہے اور پھر وہ جو چوتری ہوتے ہیں وہ متاظرہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے خاندان کو ورگل آتے ہیں انہیں دو چار لاکھ روپے دے کے سولہ جر لیتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیں اور اسی طرح یہ جو میرے نوائی گاؤں شیرپور میں بلال پیش آیا اس میں بھی جب والدین کو پتا چلا تو انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی تو گاؤں کے لوگوں کی حران پھن بات یہ دی کہ آپ مولوی کو یہ بغا دیتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا اس طرح کی لوگوں کی سوچ ہے حضور اقدس کیا یہ بات درست ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے میں مولوی کہتے ہو بھی مجھے شرم آری ہے اشرف جو ہے یہ جس کے ساتھ اب اس کا مبینہ طور پہ جو اب اس کی بیوی ہے یہ اس کو لے کر آیا تھا پہلے تین مہینے رہا پھر لوگوں نے پریشر ڈالا پھر اس نے اس سے شادی کی اب اسی سے اس کی ایک بچی ہے یہ درست ہے کیا بات جی یہ بات بالکل درست ہے اس کی ایک تین سے چار سالہ بیتی بھی ہے اسے پھر بھی شرم نہیں آئی اور جب اسے پوچھا گیا تو یہ مگر مچ کے آنسور ہونے لگا کہ مجھے معاف کر دیا جو معافی کی بیک مانگ لگا رہے ہیں کہ میں اسے مول بھی نہیں کہنا چاہتا آپ اسے خطیب بھی کہیں میں سب کاری بھی کہنا چاہتا وہ ہے اس کا باپ بھی یہ تھا خطیب بھی تھا حافظ بھی ہے کاری بھی ہے اس کا چچا بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے اس دادا بھی یہ تھا وہ شروع سے اس کے بعد گاؤں کے اندر ایک بڑا واویلہ مچا ہے مطلب حلف دیا اس نے بڑا ڈراما کیا اس کے بعد کہ اس نے بھی حلف دیا ہا جی اس نے حلف دیا اس نے قرآن کا اوپر حلف دیا پورے گاؤں کے سامنے بس جو بھی آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس کے ایک اور مبینہ طور پر ایک اور خاتون تھی نسیم بی بی اس کے ساتھ اس کے مبین طور پر اسی گاؤں میں تعلقات ہے اسے چھ مہینے پہلے ایک واقعہ اس طرح کے رپورٹ ہوا تھا لیکن ایک سیکنڈ ہے وکیل جو اس کے متاثرہ بچی کے والد ہیں ہمارے ساتھ ہیں وکیل احمد بہت وکیل احمد تانواز آ رہی ہے وکیل احمد میں دستوں کے تاڑی دمانڈ کیے تانو کی انصاف چاہید ہے کی انصاف چاہید ہے میری بچی ہنو ہر سی بلیک بیٹی ہیں ہاں کی ہون چاہید کی ہون چاہید تو دست تانو لگ دا ہے جن نے تک کھا رہی ہیں اس لگ جائے گا شاہ 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 تانو کن ہے کہ تو اپنی بچی دالت لے کیا ہاں ہسپتال لے کیا ہی ٹھیک ہے ایس لے داخل کیتے ہیں ان بچین داخل کیتے ہیں اچھا اے داس کے تین ان اس ہی پتا کہ مولوی جڑا ہے او کہ خو جا بدکار آدمی ہے میں کی کہ سکنا کی کی کہ سکنا اچھا اے دس کے تیرے بھور کنے بچے نے میرے دو بچے نے دو بچے نے ہن تو ہور بچیاں نے بھی پیجیں گا کسی کاری کو پڑھن لئی کدی کہ پیجیں گا کہ نہیں پیجیں گا امران کشور یہ ریاست نا کام ہوتی ہے انصاف دینے میں پولیس نا کام ہوتی ہے یا عدالتوں میں کمپٹنسی نہیں ہے کہ وہ انصاف فرام کر سکیں اب جو آدمی خود پیشنٹ ہے شگر کا پاؤں اس کا کٹنا ہے روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ اس مقدمے ایک کو تو فالو کر ہی نہیں سکے گا کبھی بھی میں پچھلے بائیس مقدمے جن کا دو سال میں ان کا ہم نے انیلیسز کیا اور تاکہ ہم اپنی اگر درست کر لیں اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو درست کر لیا جائے جی بالکہ ٹھیک اس میں جو انیلیسز آیا اس میں 99% کیسے میں ریزائل ویٹمیسز یا کمپلیننٹ یا ویٹم کی وجہ سے جو کوئٹ میں ریزائل کر کے سے ان کی وجہ سے کوئٹ جو ہیں ان کو ایکوئٹ کر رہی ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس بات سے ریزائل کا مطلب ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں آپ کے گوار ڈالے ہیں یہ مدعی ہے اس بات کے گواہ ہیں کہ بچی کے ساتھ ہوا تھا یا پار اجم اس نے خود سٹیٹمنٹ دے دی یا کمپلیننٹ یہ جو ابھی کوئی بھی کمپلیننٹ ہے اس کی بات میں کسی بھی کمپلیننٹ کی جس میں برچہ درست پر آ ہے وہ جب جب سٹیٹمنٹ لیتی ہے تو کورٹ کے لیکن اس میں عمران ایک یہ بھی بات ہے بچیاں بچے بہرحال بچے بہت سنسٹیو چیز ہیں لیکن جب کسی کے ساتھ اس طرح سے ریپ ہوا ہو اور وہ باپ اپنی بیٹی کو لے لے کے یا عدالتوں میں یا ہسپتالوں میں یا کچیریوں میں جب لور پھر رہا تو وہ تو ہر جگہ جہاں جا رہا ہے اس کا تو لوگ نظروں سے ریپ کر رہے ہیں نا ایک ایسا دلی بات ہے سوسائیٹی میں ہوتا ہے لیکن ایک ملزم کو سزا بلانے کے لیے ایک ہمارا عدالتی نظام کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم ریکوائرمنٹ کو بائی پاس نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے کیسے پوسیبل ہے اگر ہمارے اندر ارادہ ہے اور ویل ہے اور ہماری یہ ٹارگٹ ہے ریاستی سطح پہ عدالتی سطح پہ اور معاشرتی لیول پہ کدیر بھائی آپ ایک لفظ جھوڑ گے آپ غیرت کا لفظ بس شامل اگر ہمیں غیرت ہے بلکل ایسی ہے اگر غیرت بھی ہے آپ دیکھیں کہ ویڈیو لنک کے اوپر آج دو زیار روپیہ کا موبائل ہے اس کے اندر کیمرہ موجود ہے جائی صاحب اس بچی کا ویڈیو لنک کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں یہ جہاں پہ کمیلنر بیٹھا ہو غریب کے ساتھ لیا جا سکتا ہے شاید چکدیر بھائی طاقت نہیں ہے یہ طاقت ور کے نام ہے میں اثر یہ ارز کروں کہ آپ معاشر کے اندر جو اس وقت انوائرمنٹ ہے دیکھیں دو چیزیں آپ کو معاشرہ بناتی ہیں محذب یا تو قانون کا احترام کرنے کا مائنسٹ آپ کے اکسریتی لوگوں میں پایا جائے یا قانون کے نتیجے میں نافذ ہونی سزاؤں کا خوف ہو بد قسمتی یہ ہے کہ اس معاشرے میں دونوں ہی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں بہت سارے مغالطے ہیں میں یہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ شریعت سے متسادم ہیں لہٰذا قانون کا احترام کرنے کا مائنسٹ تو ہم نے وہاں بھی ختم ہو گیا بتاتے نہیں کہ کون سی شیخ شریعت سے متسادم ہے چھیک ہوگی اب قانون کا آجاتے ہیں دوسرا پہلو سزا کے اوپر وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے بحث چلتی آ رہی تھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ سزائے موت جو نہیں ہونی چاہیے اب سزائے موت نہیں اور اس طرح کے جو ہینیس افینسز کے جو افینڈرز ہیں ان کو روکنے کا کوئی اور فرمولا نہیں یہ تو آپ بڑا دینے والی بات کر رہے ہیں کہ آج یہ آپ فرسٹریٹ ہو کہ کہ رہے ہیں کہ تجربے سے کہ رہے ہیں میں تجربے کہ رہا ہوں اور فرسٹریشن بھی ہے دونو اور ہمیں سٹوڈنٹ اف لاؤ یہ اس کو پر دیکھنا پڑتا ہے جیسے ابھی ڈی پیو صاحب نے ذکر کیا ایک اشارہ انہوں نے کیا کہ سپیڈی ٹرائل ہے یہ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ہمیں ایک زینب قربان کرنا پڑی اس مرلے تک پہنچنے کے لئے بھی وہ کیا ہے وہ زینب الارٹ رکوری ایکٹ ہے دوزار بیس کا جس میں یہ کہا گیا کہ جہاں پہ وکٹم جو ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ تین ماہ کے اندر کنکلوڈ ہوگا کہ اگر افینڈر جو ہے وہ جو بنائل نہ ہو شاہ جی میں خدا کی قسم میں ایمانداری سے کہہ رہو میں عدالتوں کی اپنی عزت سے زیادہ عزت کروں اگر میں انصاف ہوتی ہوئے دیکھو اس کی بعد یقین حضرت لود علیہ اسلام کی نسبت سے یہ لفظ ہمیں کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ لواتت اور اس طرح کا لفظ یہ بلکل حضرت لود علیہ اسلام تو اللہ کے پاک باز نبی ہیں پرغمبر تو اس لیے کوشش کریں ان کی قوم کا ذکر ہو سکتا ہے بلکہ لود علیہ اسلام کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنے چاہیے اس کے لیے متبادل جو الفاظ ہماری زبان میں اغلام ہے زنا ہے بدکاری ہے فاشید رہی ہے اس طرح اس طرح استعمال کرنے چاہیے اس کا اسلام کی کوئی ریپوٹیشن میں فرق تو نہیں آئے گا اگر میں کہوں کہ امام مسجد یہ کام کر رہے اسلام خطرے میں تو نہیں پڑھتا نا ایک بات دوسری بات جو اب نے بات اشار فرمائی یقینا ابھی کسی سکول میں ہوتا ہے تو ہم اداروں کو اس وقت نہیں موضوع بنائیں گے جس بندے نے بھی کی چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی تعلق رہت ہے وہ بہیم یہ سبی بتری انسان ہے وہ انسان نہیں اولائک اولائک شر بری اگر پچھلے دس سال میں آپ کو متواتر ہر ہفتے ہر ہفتے میں ایک سے زیادہ نہیں آپ کو نونو کیسز اگر یہ مل رہے ہوں تو کتنے کیسز اناف ہوں گے کانسل آف اسلامی ایڈیولوجی کے لیے کہ وہ علماء اکرام کے اوپر ہاتھ باندھ کے یا تو اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو بیسید ایک مسلمان بیسید ایک شہری ان کی مضمت کرنی چاہیے ہر لحاظ سے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں کہ وہ مولوی ہے یا حفظ قرآن یا قاری جو بھی ہے اس کے لیے قانون ایڈیولوجی جو ہے یہ پنامہ پر قانون سازی تو کرنے جوگی ہے کوئی نہیں کس نے قانون سازی کرنی ہے جو زینب بھائی جس بل کے بات کر رہے تھے اس پہ الحمدللہ ڈاکٹر قبلہ یا صاحب کی قیادت میں اسلامی نظر کونسل نے بڑی محض کی تب جا کے یہ بل پاس ہوا ہے میں آپ کو یہ ارز کر دوں اور ابھی جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی میں اسلامی نظر کونسل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مساجد کے لیے جو آئیمہ ہم متین کر رہے ہیں ان کے لیے تعلیم اور ان کے لیے ایک میار تعلیم ہونا چاہیے میں نے قویت میں عرب ملکوں کے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ وہاں ایوکیشن بی ایسی ایم میں ماسٹر یہ ہونا شرط عام لوگوں کو پکڑ کیا وہ مظفر گھر سے آیا اور اس کی شورت خود بتا رہے کہ وہاں سے عورت بگاہ کے لیے میں وقف لیوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہوں ان لوگوں کی چودریوں کی اوپر جنہوں اس کو وہاں پر امام رکھ سننی کہ یہ کام کیا جائے کیونکہ وہاں تجربہ موجود ہے اس کیس ٹیڈی کو آپ نہیں لے سکتے اپنے ملک میں کیونکہ نہ کرنے والے لوگ مجھ سے زیادہ طاقت ورہ بسم اللہ الرحمن رہی آپ کو بتا بہت سی بین القوامی ایسی ارگنیزیشنز ہوتی ہیں جو کہ دنیا جہان میں کیس ٹیڈی کرتی ہیں جس طرح کہ شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں نے عراق میں کوئیت میں سعودی عرب میں میں نے دیکھا کہ وہ جو مولوی ہوتا ہے اس کی بقاعدہ کولیفکیشن ہوتی ہے اور وہ ایک پروسس میں سے نکل کے آتا ہے پھر وہ 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 بات اخلاق کی کرے گی لیکن جب انٹرنیشنل ارگنیزیشن سٹڈی کرتی ہیں کہ جرائم کی وجوہات کیا ہیں تو وہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب غربت پاورٹی ایک مسئلہ ہے اس کے بعد پی پریشر انسان پریشر میں آکے کوئی جرم کر جاتا ہے اس کی کئی آگے وجوہات ہیں ڈرگز یعنی کہ کیا کہنا چاہیے نشا جو ہے یہ پھر سیاست جو ہے یہ بہت بڑی کرپ لوگوں کی وجہ سے لوگ جرائم کرتے ہیں یعنی کہ ان کو اپنا ہیرو مان کے آپ بھی جرائم کرنے لگ جاتے ہیں اگلی وجہ دنی میں اور کئی نہیں ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں جنا پاکستان میں مذہب جرم کی وجہ ہے شاہ جی مذہب جرم کی وجہ ہے بڑی وجہ دوسری وجہ یہاں کا سسٹم نظام جب یہاں پہ کچھ ادارے ایسے طاقتور ہوں جب آپ فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے جب آپ کسی جج کے خلاف بات نہیں کر سکتے جب آپ کسی بڑے سیاست دان کے خلاف بات نہیں کر سکتے یہ مقابلہ نہ کریں یہ بتانے کا مقصد میں آج تک ملک شہید ہوتے نہیں دیکھا میں سر یہ کہہ رہا ہوں مقابل احترام ہے تمام ادارے ہر ادارہ ہمارے ملک کے مفاد کیلئے یہ اینالوجی نہیں بن سکتی میں سمجھ گیا لیکن یہاں پر سر جو طاقتور ہے اسی کی آڈ لے کر وہ جب وہ جرم کرتا ہے تو might is right کا قانون یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کیونکہ یہ یہ سب اپنی جگہ پر ایک مافیا تھا بڑی معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے سر یہاں پہ پوری دنیا کے اندر ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے وہاں پر اگر حیسائیوں کو دیکھیں تو وہاں کے جو پاسٹرز ہیں وہ بھی مافیا ہیں وہاں پر بھی کوئی مرجی کے خلاف نہیں چل سکتا آپ دنیا گھومے ہوئے ہیں میں گھومتا ہوں یہ سب دوست جاتے ہوں شاہ جی کوئی متبادل ہمیں ڈھونڈ چاہیے میں بلال بھی یہ ارز کر دوں کہ اختلاف ہے کہ مذہب جرائم کی افضائش کرتا اس طرح سے نہیں ہے ہم جرائم کرتے ہیں اپنے منظریہ کے ذریعے اثر اس کے لیے ہمیں باہر سے جو بھی سپورٹ ملے وہ ہم اس کو اپنی ڈال کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں وہ مذہب ہو جائے میں وکیل ہوں میں ایک کمیونٹی کا حصہ ہوں اگر جرائم کرنے کی میرے اندر تنڈنسی مجود اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ جو حالات حاضرہ یہی بات سیاست دان پہ بھی لگتی ہے وہ جرم کر کے سیاست کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے ایک شخص جو ہے وہ جرم کر کے مذہب کو اپنے مفاد میں بلال بے یہ ارز کروں کہ جب ہم بطور کمیونٹی اپنا جو پرسیپشن ہے جو امج ہے وہ لوز کرتے ہیں تو اس کے انفرادی سطح سے زیادہ معاشرے کے اوپر برے اثرات پڑتی ہیں مثال کے طور پہ مولوی اگر انفرادی سطح پہ کوئی گڑھ بڑھ کر رہا جی وہاں تک بات رہے تو قابل قبول ہے لیکن جب وہ پرسیپشن سارے مولویوں کے متعلق بنے گی تو گروں میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے یہ سوچنا پڑے گا سارے وکی جیل رول پہ جا انہوں نے سرویس اسپتال پہ ٹیکنی کیا تھا لیکن ہم نے کالے کوٹ کو رگڑا لگا تھا یہ وکیل کا کام بلکل ایسی بلکل ایسی کیا اس مولوی نے جو غلط کرتا باقی مولویوں نے مل کے اس کو رگڑا لگا کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو ڈیفینڈ کیا اس کے خلاف باہر اس پہ مجھے معلوم کہ کسی کام پرودنس کا آدمی ہے اور وہ مولوی بھی ہے تو وہ میرے پاس نہیں پتا کہ اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب ہم گروں میں بیٹھے یہ کہیں بچے کو نہ مدرسے بیجنا ہے نہ مسجد بیجنا ہے نہ دینی تعلیم دینے مولوی یا نمبرداری کا اہم انسٹیوشن ہوتا تھا اس کی کوئی کوالیفکیشن ہوتی تھی اس کو پتا ہوتا تھا کہ وہ تھانے کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا کہ یہ میرا امام مسجد ہے اس گاؤں کا یہ 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 خاکروب ہے یہ یہ صورتح کرتا ہے وہ ہم نے ساری چیزیں ختم کر دیں جو اب اگر درستگی کے لیے ہم امریکہ کی مدد چاہیں گے تو وہ ایک اور بات ہے درست بھی ہمیں کرنے اگر گلدگیاں ہم کر رہے ہیں تو جس طرح بات کر رہے ہیں نہ کوئی وکیل اس طرح سے کوئی انٹیک لے سکتا ہے اگر آپ نے کسی بڑے مولوی جس کے پیچھے کوئی فان فالنگ ہے اس کو پکڑ لیا عدالت کے اندر جج کی ٹنگ یں مجھے بہت زیادہ لگتا حضور اکدس آپ اس بات کو کیا دنائے کریں گے کہ یہ جو عمل ہے قوم لوت کا یہ لفظ استعمال کر لوں قوم لوت کا نشارے کے لیے یہ جو عمل ہے اس کو دیفنڈ کرنے کے لیے جب کوئی ممبر پہ بیٹھ کے ماذا اللہ ماذ صحابہ کی مسائلیں دے گا یا اس کو سامنے لے کر آئے گا تو مجھے میرا دین کیا خطرے میں پڑھنا چاہیے یا میری مساجد بند ہونی چاہیے یا پھر سکول اور یونیورسٹیاں بند ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بدتمیز ہیں بس زبان ہیں حقائق سے رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ بدکاروں سے راضی ہوتا ہے اس لیے جو ایسی بات کہتا ہوں پرلے درجے کا جاہل ہیں بدتمیز اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کراچی سے لے کے پشاور تک پاکستان میں شماع سے لے کے جنوب تک ہر عالم دین نے انہوں نے ان باتوں کی مضمت کی انہیں کنڈم کی ایسے افعار شریعہ کو انہیں ہمیشہ برا کہا اور میں نے ہمیشہ کے پرونام میں آ کر ایسے بدبختوں کے خلاف اس آواز حق کو بلند کی تو میں سمجھتا شاہ جی صرف کنڈم تو نہیں کرنا نا نا ناموسے صحابہ ان پہ کیوں ہوا ہے ہوا ہے بدوزمانی کا ممبر پہ کتنی تقویت پکڑ گیا پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر وہ کیا کرنے ہیں وہ اسی جی قوم لوت کے جس فیل کیا بات کرنے ہیں مجھے موازد کے ساتھ تو والد ہم جنس پر رہستی ہیں جو بھی ہومو سیکش وہ کیا کر رہے ہوتا بینس اٹھا اٹھا کے ہمارے ملکی شہران کے مین روڈز کے اوپر کتنی تعداد ان کی بڑھ گئی آج سے دو تین سال پہلے اصل میں ہم ان اسباب کو تلاش نہیں کرتے جس کی وجہ سے آج یہ گندگی اور غلازت اس معاشرے میں ایک حصے کے طور پر نظر آ رہی ہمیں سب سے پہلے ان گندے نانوں کے خلاف ایسی تحقیقوں کے خلاف اور ایسے حقوق کے نام اور کسی کے پاس نہیں کانسل اف اسلامی کا ایڈیولوجی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں اگر وہ اس پہ متحرک نہیں ہوتی تو پھر میرے اور میں سمجھت کہ الحمدلللہ وہ متحرک اس کا کام ہے رہنمائی کرنا اس کا کام ہے آپ اس پہ ٹھوک بجا کے قانون سازی کریں ہم آپ کی آواز میں آواز شامل کریں گے کہ چار سو بچوں کا کیس تھا ایک قصور کا اتنا پرانا اس پہ کتنے لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ابھی تک جب تک ان کسی کو سزا ہو پہلے تو یہ بتا دیں چلے سزائے موت گولی مارے کسی کو بھی زلانی ہو جتنے بھی سیاسی لوگ کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا جن کی بچیاں تھی وہ آج تک بچائے رو رہے اور انصاف کو ترس رہے لیکن ہم قانون تو برا لیتے جیکٹ کالی پہنتی اور اس پہ کہتی ہے جسٹس فور زینب تو تب میڈیا جب کھڑا ہوتا ہے لیکن جہاں میڈیا پیچھے اٹھ جائے وہاں انصاف آٹو پہ نظر کیوں نہیں آرہ ہوتا ہے اس ملک اندر یہ بہت بیماری حضور اب یہ جو مولوی کی بات ہم کر رہے بھائی پیروک جو واقع جس میں بہت مسجد کے خادم کی حسیت سے یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے قانون کے مطابق یہ چونکہ شادی شد ہے اس کی سزا سنگسار ہے رجم ہے اکتروں سے اس کو ختم کیا جائے میں یہ مطالبہ کر دیکھئے گا کہ ہمارے اس مطالبے کے بعد وہ کتنی تنظیمیں کھڑی ہوں گی اس کے خلاف جو یہ کہیں گے کہ قتل نہیں ہونا چاہیے یہ سزا کے طور پر اور اس کو سر بھائی پھروں کے چونک میں سنگسار کیا جائے یہ میرا مطالبہ ہے بیسی دیکھ دینی طال برم اب دیکھئیے گا کہ یہاں اس کے ردی اسلامی نظریاتی کونسل ہے دوسرے دیسے اور ادارے ہیں ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں قانون سازی کرتے ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی قانون بنائیں اس کے آرڈینیس آپ لیں حکومت کوئی جیسے کمینٹ کر سکتے ہیں کانون تو اسیملیوں نے بنانا ہے شاہ میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ساد ماون تو ہیں نا یہ حکومت کے سات چلتے تو ہیں آپ پتہ روڈز بلوک مطالبہ کر رہا ہوں مطالبہ اور علماء اکرام ملک بند ہوتے رہے ہیں نظام ہی نہیں چلتا رہا کسی دیر جب کراچی یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا ایسا زیادتی کا یقین کیجئے کہ ہم نے اس کی اوپر کم از کم کو بیس پروگرام کی ہوں گے کہ یہ کام جو ہے یہ اتنا ظالمان ہے اس پہ عمل ہوا اور اب اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تو اس پہ چالیس پروگرام ہوں گے لیکن انصاف آٹو پہ اس ملک ورنہ ککھ نہیں ہے بلالبی سو فیسدی اتفاق ہے میرا آپ کے اس تجدیہ کے اوپر اگر ہم صرف نوہا کناہ ہوتے رہیں اس طرح کے دل خراش واقعات کے اوپر اور پھر ہم توقع رکھتے رہیں کہ ہمارا جو 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 سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو پھر وہ کوئی اس مجرم کو یا اس ملزم کو سزا مل سکے گی تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے محضم معاشروں میں تاریخ انسانی کے اندر انصاف جو ہے وہ نہ صرف ہونا ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور وہ آز خود ہونا چاہیے اور اتنے ہی تھا آخری سوال حضور مجھے بتائیے کہ علماء کی مفتیوں کی مولویوں کی اکاؤنٹ بلیٹی کیسے اور کون کرے گا میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کیسے ایسے ہے جس طرح ہمارے محقام موجود ہے ہماری مذہبی امور کی وزارت موجود ہے اسی طرح ہماری اسلامی نظر کونسل موجود ہے متحدہ علماء بورڈ موجود ہے جو میں نے پہلے مطالبہ کیا تھا جو میں نے ارز کیا تھا کہ ہمیں اپنی مساجد کے لیے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ یہاں خطیب کے لیے کتنی تعلیم چاہیے بطور امام کتنی تعلیم چاہیے بطور موزن اس کی کیا تعلیم یہ ہمیں کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ جب تک ہم نہیں کریں یہ ہم اسی طرح کی برائیاں یہ سنتے رہیں گے مساجد کو اس کی بدنامی کا ذریعہ بنتے رہیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ریاست کی منحی حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح توجہ کریں اور اور اپنی مساجد کے لیے وہ آئمہ ڈونڈ کر لائیں کہ جو شادی شدہ ہوں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں تو یقینا یہ ساری چیزیں تو بھر کی اگر یہ تعلیم یہ مولوی پر لگا رہی ہیں یہ ایسے جو تو آپ اس طرح لگا نہیں سکتے کہ اپنے علاقے کا کا فائدہ اٹھاتے ہوگئے یہ کہیں کہ یہ قرار دات پیش کریں اسلامی نظریاتی کونسل میں جو ان کے مطالبات ہیں یہ یہ بہت ٹھیک ہے اس حوالے سے میں یقین انشاءاللہ کہ میں ضرور اس پر منت کروں گا جہاں تک کاللو کام ہو ہے جو اب چاند کی بات چکے ایک موضوع جگہ اس وقت کس سے مجبور ہے علماء سے سر اور آپ کو نہیں پتہ میں بھی میرے واضح چھٹے ہوگئے سر ریاست مجبور ہے جو بڑے محلوی نے کہہ دیا آپ نے وہ ماننا ہے آپ نہ ماننے آپ جلاو شروع ہو جائے آپ کے مذہبی لسانی ہر طرح کے معاملات یہاں پر شروع ہو جائیں جب مرد یہ لگے لڑانے کے لئے بلال بھی ریاست مجبور نہیں ہے ریاست کی ترجیحات میں فرق ہے ہم نے کراچی میں دیکھا کہ ایک شخص تھا اس کی آواز پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو جاتا تھا جب ریاست نے ایکشن لیا تو ایلیمینیٹ ہو گیا بات سن لی ریاست کی ترجیحات میں چیزیں نہیں آئیں اگر ریاست کی ترجیح بن جائے گی تو کوئی بدماش نہیں ہے اگر ریاست کی ترجیح نہیں ہے تو وکیل بھی بدماش ہے مولوی بھی بدماش ہے ایسا ہوگی ایک جملہ بتانا اکبال بڑا اپدیشک ہے جادوگر من باتوں میں مولی گفتار کا گازی بن تو کیا کردار کا گازی بن نہ سکا ہم سارے وہ ہیں جو گفتار کے گازی ہیں ہمیں باتوں میں کوئی نہیں رہ سکتا اور اس خطے کی تاریخ ہے انتہائی ممنون سب دوستوں کا انتہائی ممنون لے بڑے عدب سے بات ارز کر رہا ہوں کہ مجھے ایک یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے مجھے کنڈیم کرتے ہوئے ایک سیکولر کو اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا مجھے ایک ریلیجز سکولر کو کنڈیم کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے آپ جواب دیجئے ملاقات ہوگی